پکانے کا طریقہ یہ ہے کہ تخلیہ میں بیٹھ کر سوچا کریں کہ فلان کے پاس نعمت ہے کیا میرے خیال میں اس کے خلاف حسد ہے کیا میں اس میں مبتلا تو نہیں ہوں حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت کسی کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت عطا فرمائی اور یہ خیال کرے کہ یہ نعمت اس سے چھن جائے اور مجھے مل جائے یہ حسد ہے پھر سوچا کرے کیا کبر کی بیماری تو مجھ میں نہیں ہے کبر یہ ہے کہ انسان دوسروں کو گھٹیا اور رزیل سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا اور معزش شمار کرے پھر جب دیکھے کہ مجھ میں فلان فلان بیماری ہے پھر اس کی اصلاح کی خود بخود کوشش کرے اس کا طریقہ اپنے شیخ سے معلوم کرے انشاءاللہ تعالیٰ اس طریقے سے ضرور فائدہ ہوگا اس کا طریقہ یہی ہے کہ تخلیہ میں بیڑھ کر سوچے کہ یہ سبق یہ سبق حال بھی ہو گیا ہے یا کہ نہیں میرے اندر داخل ہو گیا ہے یا کہ نہیں گھر میں علیدہ کمرہ ہو یا دہات میں عمومن مسیح خالی ہوتی ہے وہ اس وقت تخلیہ میں بیڑھ کر سوچا کرے جب اللہ تعالیٰ سمجھ دے تو رضا بقضا الہی کا مقام حاصل ہو جاتا ہے قال سے حال محصنے یا سبق لینے سے حاصل نہیں ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جد و جہد بھی کرنی پڑتی ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمائے انہا معلوم سری یسرہ تنگی کے بعد آسانی ہوتی ہے جب آدمی اس کے لئے خور مہنک کرے گا تکالیف پرداش کرے گا یہ چیز ویسے حاصل نہیں ہوتی کچھ مشکت اور کام کی ضرورت ہے بیڑھ کر کبر کے مانا سوچیں کہ میں قاری ہوں قرآن کا فاضل ہوں دوسروں کو صحیح پڑھنا بھی نہیں آتا گوہے کو دوسروں کو غیر مکمل اور ناقش سمجھا اور اپنے کو مکمل سمجھا یہ کبر ہے